رکھتے تھے جو ریایہ کا خیال ہمدردی بھی تھی تھا جاہو جلال وہ تھے دنیا کی امیر ترین سلطان جن میں محبوب بھی ہیں عثمان بھی ہیں سبھی ایک زمین تو دوسرا آسمان ان کی ہمدردی ریایہ سے محبت ان کا خلوص آج بھی ہے زندہ لوگ جا رہے ہیں چاند پر مریخ پر کون اٹھا سکتا ہے انگلی دکن کی تاریخ پر اور دکن کا میوزیم ہم ناظرین بتا رہے ہیں آپ کو اب ہم روان دما ہیں نظام میوزیم کی طرف خدم بخدم آگے چل رہے ہیں اور ناظرین ہم اس کا مشاہدہ کریں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے یہ راستہ تیہ ہوا میوزیم کی جانب زینہ بسینہ سڑھی بسڑھی ایک قدم دو تین چار بلکہ ہم روان ہیں میوزیم کی طرف سپائرل سڑھیاں بڑی خوبصورت ہیں اور ان پر چاڑھ کر جانے کے لیے بھی لگتا ہے اور ہم یہ آگے ہیں اوپر میڈ لینڈ پر اور یہاں سے آگے اس میوزیم میں بتاتے ہیں نوہ گراد آئینٹکس ایک سے بڑھ کر گی ایک سے خوبصورت تین حصیب اور حسین ترین اس زمانے کی قدیم نایا اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی اس کا ثانی ہے اور یہ بلکل لافانی ہے یا نہ ان کا کوئی زوال ہے کہ یہ چیزیں تاریخ کو تکم کو لوگوں کو سب کو دکھاتی ہیں آئینہ کیونکہ میوزیم ہے بلکل شاہانہ اور ہم آپ کو بتائیں گے بلکل بیباکانہ اور بیباکانہ اگر ہم مشاہدہ کریں تو میر عثمان علی خان کی حکمرانی اور ان کی عظمت سب پہ آیا ہے جہاں دنیا کے سب سے امیر ترین بادشاہ درچسٹ کنگ میر عثمان علی خان آپ دیکھئے چاندی کے بنی ہوئے مختلف نمونیں امارات کے موڈلز اور انہیں بڑی ترتیب میں رکھا گیا ہے مختلف تحائف کیونکہ میر عثمان علی خان کی حکومت مکمل ہو کر جب پچیس سال ہوئی تھی تو اس سلور جوبلی فنکشن ہوا تھا تین گھنٹے کے لیے اور ان تین گھنٹوں میں تمام تحائف مختلف شعبہ حیات کے لوگوں کی جانب سے دیئے گئے تو یہ صرف ایک دن کے تحفے ہیں تین گھنٹے میں وصول ہوئے یعنی ریایہ کی جانب سے سنتوں کی جانب سے انڈسٹریز اور بیرونی ممالک کے بادشاہوں کی جانب سے حکمرانوں کی جانب سے سفرا کی جانب سے سب کی جانب سے ایک ایک تحفہ انہیں پیش کیا گیا اور یہ اسی کا کالیکشن ہے اور اسی کا مجموعہ ہے تو دل تھام کے بیٹھی ایک سے بڑھ کر ایک ایک سے نادیر ایک ایک سے منفرد اور یونک چیز آپ دیکھنے جا رہی ہیں جی ہاں یہ اہدی کی تلنگانہ ریاست اور اس کے روح روامیر عثمان علی خان اور ان کے پوتے اور دیگر افراد خاندان کی تصاویر جو سونے کے کلش میں یا پھر سونے کے پتر چڑے ہوئے گولڈ کورڈ یہ دیکھیں مختلف جہازوں کے نمونے مختلف ڈیزائن کے تصاویر میر میوب علی خان اور یہ ہے میر عثمان علی خان اور یہ دیکھیں تری ڈیمنشنل تصویر ہیروں اور سونوں کو ملٹ کر کے پگھلا کر بنایا گا اور ہمارنگی بہترین تصویر جدھر سے بھی دیکھیں اس کا انگل بلکل آپ کو مخاطب کرتا ہوا نظر آئے گا یہ اس کی خوبصورتی ہے اس کے علاوہ مختلف الگ الگ قسم کے ضروف برطن یا پھر کٹورے کہہ لیجئے یا پھر یہ دیکھیں عمارت کا ڈیزائن چاندی کے دھات سے بنایا گیا اور آج بھی اس کی چمک اور اس کی رونق باقی ہیں اور یہ دیکھیں مختلف سٹائنز اور مختلف بکسے یا پھر باکسس اور مختلف ضروف اور مختلف ایسی چیزیں جن میں کچھ بھی رکھ کر مہمان کو پیش ریا جا سکتا ہے آئیسی پلیٹس چاندی کی اور کچھ پر سونے کا ورق بھی چڑھا ہوا یا پھر گولڈ پلیٹڈ یہ تصویر آپ نے دیکھی اور اگر ہم اور داقل ہو کر اندر بنفس نفیس مشاہدہ کریں تو یہ پینٹنگ دیکھیں یہ بھی بہت قیمتی پینٹنگ ہے نہ صرف جازی پیت بلکہ بیش قیمت اور یہ بھی دیکھیں توفہ دیا گا مختلف اداروں کی جانب سے اور یہ جہاز کا نمونہ یہ ہلیکوپٹر اور یہ اڑتا ہوا جہاز اور مختلف عمارتوں کی نمونجات یا موڈلز جو چاندی اور قیمتی دھایت کے ذریعے بنائے گئے ہیں تو ناظرین دیکھیں ان کی خوبصورتی ان کی رونق آج بھی موجود ہے اور اس سب پر تابندہ ہیں اور رکشندہ ہیں اور سب کو ریفلیکٹ کرتی ہیں اور سب کو تاریخ کا ایک باب بتاتی ہیں جہاں جو لوگ یعنی نظام فیدرباد ہمارے بیش نہیں ہیں لیکن ان کے کارنامی ان کی اشیاں ان کی نوادیرات ان کو دیئے گئے گفٹس اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کتنے فیاض تھے اور ریایہ اتنے خوش تھی ان سے اور یہ دیکھیں پنڈی جوالال نہرو اور مولانا ملکلام آزاد پہلے وزیر اعظم اور پہلے وزیر تعلیم نیر عثمان علی خان کے ساتھ اور یہ دیکھیں جو اسٹانڈ ہے اس میں بادشاہوں کا فرمان آتا تھا اور یہ اس میں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی مختلف دھاتوں سے لکھا گیا ہے اور مختلف موقعوں پر جو ذکر کیا جاتا ہے ہندوستان اور چین کی جنگ کے دوران پانچ ہزار ٹن سونا میر عثمان علی خان نے انڈین گورنمنٹ کو تحفے کے طور پر دیا تھا مدد کے طور پر ریلیف کے طور پر اور ایسے مدد دنیا کے کسی حکمران نے کسی کو نہیں کی آج بھی ریکارڈ ہے ان بیٹن ہے اور کوئی بھی اس کو سرپاس نہیں کر سکا یعنی سرپاس نہیں کر سکا یعنی انہیں کوئی بھی پیچھے نہ کر سکا یعنی سب سے آگے ہیں میر عثمان علی خان اور یہ دیکھئے پاندان کا ڈیزائن اور یہ دیکھئے ایک گروپ فوٹو ہے تصاویر میں مختلف حکمرانوں کے افراد خاندان اور یہ آئیوری کی بنی چیزیں جس میں چار منار بھی ہے مختلف بکسیں ہیں اور ہاتھی دانس سے بنی یہ بڑے ہی خوبصورت آپ اندازہ لگا لیں سورج کی گرمی سردی اور برسات بارش کسی کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا جو کل تھی وہ آج بھی ہے اور شاید کل بھی رہیں گی یادگار بن کر میمری بن کر دیکھئے مختلف دھاتوں کے استعمال سے بنی ہوئے مختلف سٹینڈز جو الگ الگ موقعوں پر استعمال ہوتی ہیں اور قیمتی قالین اس کو ایک بیگراؤنڈ کے طور پر یہ دیکھئے ٹی سٹ یا پھر چائے بنانے کے لیے ضروف کتنے قیمتی ہے تو چینی کے لیکن اس پر جو پلیٹنگ یا پھر اس پر جو کورنگ ہے وہ گولڈ کی ہے جو بہتی قیمتی ہے یہ بھی دیکھئے ایک ضروف اور یہ دیا کہ تاپی نظام ساگر کی تعمیر کے وقت اس تاپی قیمتی چاندی کی تاپی کے ذریعے اس کا سنگ منیاد رکھا گیا نظام ساگر کا اور مختلف عمارتوں کی تعمیر میں بھی ایک سمبل کے طور پر ساگر کے طور پر تاپی تیار ہوتی تھی یہ دیکھئے قینچیاں اور مختلف دیگر اشیاء اور یہ دیکھئے قفل کنجیاں لوگ سینڈ کیز یہ فرمان شاہی کا فرمان آتا تھا اس میں اور یہ بھی مختلف نمونوں میں ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو مختلف انداز سے بنا کر اس کو خوشنما ہی نہیں بہت ہی حسین اور خوبصورت بنا دیا گیا اور یہ کام تھا میر اسمان علی خان کا نظام اف حضر آباد نے ایسے ایسے نقوش ایسے ایسی اشیاء چھوڑی ہیں کہ اگر انہیں یاد کریں ہم تذکرہ کریں تو شاید وقت ناکافی ہو اور یہ بھی دیکھئے گفٹ کی گئی چیزیں جس پر دونوں جانب تصاویر ہیں دیکھئے اس میں سلاتین کی تصاویر ہیں حکمرانوں کی تصاویر ہیں یادگاری طور پر دیئے گئے ایک میمنٹوے کے طور پر ایک آوارڈ کے طور پر اور ایک عزاز کے طور پر جہاں معزز تھے میر اسمان علی خان اور محترم تھے میر اسمان علی خان دینے والے بھی ان کو تحفہ دے کر خوش تھے یہ تھی جبکہ لوگوں کی فیاضی جبکہ لوگوں کی دانائی اور ان کی بڑائی یہ دیکھئے میر اسمان علی خان کے انتخال کے وقت سوگواروں کا حجوم تصویر میں یہ دیکھئے یادگاری گھڑی قدیم گھڑی وقت گزر گیا لیکن میر اسمان علی خان اور ان کی تاریخ زندہ ہے ان کے افراد خاندان ان کے لوگ ان کے دوست احباب اور ان کے ملاقاتی سب یادگار بن گئے ہیں یہاں پر بھی دیکھئے تصاویر میں ان کی تصویر نہ صرف جھلکتی ہے بلکہ تاریخ دہراتی ہے اور ہم ان کے پوتوں کے بارے میں کہیں اولاد کے بارے میں کہیں تو ان کے بھی تصاویر یہاں پر نظر آتی ہیں اور یہ بالکل قیمتی پورٹریٹ آپ نے دیکھا یہ دیکھئے بچوں کی تصاویر جو ان کے افراد خاندان سے متعلق ہیں اور یہ مختلف فریمز بھی دیکھئے قیمتی دھات کے ذریعے بنائے گئے ہیں یہ دور آج کا نہیں کہ بھئی کرسٹل یا پھر کسی بھی پلیٹڈ چیز پر بنایا گیا ہو بلکہ سونے چاندی اور قیمتی دھاتوں کو استعمال کیا گیا ہے تب جا کر یہ چیزیں آج بھی بہترین ہیں اور فرش ہیں تازہ ہیں اور ان کی نگہ داشت بھی قاس طور پر کی جا رہی ہے اور حکومت تلنگانہ نے بھی قاس احتمام کیا ہے ان کی حفاظت کا اور اسے لوگوں کے لیے بتانے میں مختلف قسم کی کوششوں کے ذریعے اور بھی سہل اور آسان بنا رہی ہے حکومت تلنگانہ جہاں میر عثمان علی خان کے دور کے واقعات تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ زعویوں سے الگ الگ تصاویر کے ذریعے ہیں اس زمانے کے اشیاء دیکھئے آپ آج اگر آپ خرید رہ بھی چاہے تو شاید آپ کو نہ ملے بہت ہی کمیاب بہت ہی نایاب مختلف قسم کی کوپیاں آپ نے دیکھیں اور یہ دیکھیں نمونہ بلڈنگ آرٹس کالج کا چاندی کا نمونہ اور آرٹس کالج کی تعمیر بھی کرتے وقت مختلف باتوں کو اور قومی ایک جہتی کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہندو مسلم عیسائی اور مختلف مذہب کے نشانیوں کو اس میں سمو دیا گیا اور ناظرین ہم نے آرٹس کالج کے ولاغ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی یہ مختلف پگڑی مختلف ٹوپی اور ان کی اخصام یہ بھی دیکھیں انگلیش میں ایک فرمان موجود ہے اور نظام شاہی ان نوادرات انٹکس کا جنہی جواب دیکھ کر ہر کوئی ہو جائے دم بخود ہر کوئی ہو جائے حیرت اور استجاب سے دو چار یہ دیکھی دو سو کروڑ کا ٹیفن کا باکس جو ایک دفعہ چوری ہو گیا تھا لیکن بعد میں اسے حضراباد پولیس نے اسے دستیاب کیا اسے حاصل کیا بازیافت کیا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی ایسی چیزیں دیکھ کر آنکھوں کو قیرہ کر دیں دل میں ایک جاذبیت پیدا کریں کشش پیدا کریں اور ایسا لگے کہ اس میں ایک مخناطی سی کشش ہے جو ہمیں ان کی جانب کھیچ رہی ہے اور تاریخ ہمیں پرانے اور آخ الٹ کر ان باتوں کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بتا رہی ہے دیکھیں یہاں پر اتردان سرمادان یا پھر اور بھی اشیاء ہیں اگر ہم ان کا شمار کریں تو ناظرین گنتی تو مشکل ہیں لیکن ذہن میں ضرور محفوظ ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک ایک سے آلہ ایک اور ایک سے ستری اور بہتی نکری ہوئی یہ نوادرات انٹکس میر عثمان علی خان کو تحفے میں دی گئیں ان کی حکمرانی کے پچیس سال کی تکمیل پر تو تین گھنٹے کے فنکشن میں یہ تمام چیزیں انہیں دے گئیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں یہ خود میر عثمان علی خان اور ان کی ریایہ کتنی دولتمند تھی اور کتنے مالدار تھے اس میں بیرونی حکمران بھی شامل ہیں بزنسمن شامل ہیں یہ دیکھیں مختلف ہتیاروں کے نمونے جن میں تلوار اور چاخو اور دیگر اشیاء بھی شامل ہیں میان کے ساتھ تلوار بڑا ہی ایسا پرجازب اور پرکشش منظر یہ دیکھیں پنکھا جو جھلا جاتا ہے اس کے مختلف ڈیزائن اور یہ دیکھیں ہتیاروں کے مختلف نمونے اور یہ دیکھیں ہاتھی پر توپ اور یہ سکھ پارسی اور دیگر مذہب کے نمائندگی کرتے ہوئے اس قوم کے لوگوں نے انہیں تحفہ دیا تو کہنے کا مطلب کہ میر عثمان علی خان کے زمانے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی بدھ سب ہی خوش تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ریایہ میری دو آنکھ ہیں ان کے سیکولرزم اور ان کی قومی ایک جہتی کے وجہ سے نظام کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں کل بھی تابندہ رہیں گے مختلف تصاویر کے ذریعے مختلف واقعات کو قید کیا گیا تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک الگ قسم کے تصویر ایک پورٹریٹ آئین کا نشان آئین کا مطلب عثمان اور آئین کا مطلب ہوتا ہے آئین کے معنی ظاہر میر عثمان علی خان کی شان و شوقت بلکل ظاہر ہے اور وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے تو بلکل اس قیال سے یہ ریایہ میری ایک فیملی ہے تو ایسے حکمران آج تو نہیں رہے ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گے کیونکہ عثمان علی خان کا جذبہ اتنا امدہ اور شاندار تھا کہ وہ ہر یہ کی بھلائی چاہتے تھے اور ہر یہ کو اپنا سمجھتے تھے تب ہی تو کئی یونیسٹیز کئی اسپتال کئی ادارے کئی ڈائم کئی پروجیکٹ کئی دوا کھانیں شمار کریں تو ایک دو نہیں کئی ہیں اور مختلف ادارے حکومت کو سوپنے کے بابد بھی پچپن ادارے ایسے ہیں جو انہی کی ملکیت ہیں اور آج بھی کام کر رہے ہیں یہ دیکھئے ساتوں نظاموں کی تصاویر یہاں پر اور یہ دیکھئے لفٹ اس دور کی یعنی جب وہ وارڈروب میں کپڑے بدلنے کی غرض سے جاتے تھے تو اس کا استعمال کرتے تھے تو آج کی طرح کرنٹ یہ الیکٹرک نہیں بلکہ اس میں بیٹھتے تو ان کی مددگاری نے اوپر کھشتے تھے یہ جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے مختلف تصاویر مختلف مواقعوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں رونالڈ راست کی بھی تصویر ہے جب ملیریا وبا یا پھر چھے چک یا پھر دیگر بیماریوں کا پھوٹ پڑنا ایک مسئلہ بن چکا تھا تو اس کو بھی بہت نخت بھی حل کیا ویکسینیشن کی بات آج ہم کرونا میں کرتے ہیں لیکن ناظرین اس زمانے میں بھی ویکسینیشن ہوا تھا اور یہ اسی کی تصویر ہے کی کا اندازی ہے ویکسینیشن پہلے بھی تھا آج بھی ہے ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اسے اہمیت دیں اور احتیاط سے زندگی گزاریں جیسے کہ آج کہا جاتا ہے کہ بھئی ماسکہ استعمال کریں سماجی فاصلہ رکھیں وغیرہ وغیرہ آپ نے دیکھے ہیرے کے نمونے یہ دیکھے چاخوں کے نمونے اور یہ مختلف افراد خاندان اور متعلقین کی تصاویر آج بھی بلکل بار اونخ ہیں اور یہ دیکھیں مختلف ہیرے اور مختلف قیمتی پتھر اور یہ ہے دیکھیں گروپ فوٹو کافی وسیع وریز چوڑا اور یہ مختلف توارق کے ذریعے مختلف واقعات کا اندراج کی آلیا ہے اور اس میں مختلف کارنامہ نظام کے روشن ہیں یہ دیکھیں مختلف تصاویر جو اس زمانے کی حالات کی مو بولتی تصویر ہے اس میں پرچے ہیں بڑے ہیں ہر قسم کے پیشے کی لوگ ہیں سفارتی اہددار ہیں حکومت کے لوگ ہیں افراد خاندان ہیں سبھی ہیں یعنی ایک ایسا کمپوزیشن جس میں تمام لوگوں کو اکجا کیا گیا دیکھیں دیکھیں بازو ایک کورنر یا گوشہ بنا کر بھی اس میں مخت حدرباد کی مختلف چیزوں کو یہاں کی روایات کو یہاں مختلف تاجیر ہیں دوست حباب ہیں اور سبھی حکمران اور بادشاہ ہیں انہوں نے مبارک بات کی طور پر انہیں یہ تحفے دیئے صرف ایک دن میں جس کو کلیکشن کر کے آج یہاں رکھا گیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس طرف جسے کہتے ہیں ہم وارڈروب ناظرین یہ محبوب وری بادشاہ کی وارڈروب یا علماریاں کہہ سکتے ہیں اس میں پچپن علماریاں ہیں اور اس کی لمبائی ایک سو چھہتر فیٹ ہے یعنی کتنی بڑی آپ دیکھئے ہر ایک میں کپڑے زیور دیگر لوازمات رکھتے تھے ساتھ اور اتنی بڑی اور آج جو لیباس پہنا وہ کل نہیں کل جو پہنا پرسوں نہیں اتنی لمبی وارڈروب علماری آج بھی تاریخی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر کے جانب فوٹ ویئر وغیرہ رکھے جاتے تھے دیکھئے ایک ایک علماری اور اس کا مجموعہ بن گیا ہے وارڈروب جو ایک سو چھہتر فیٹ لمبا ہے اور تقریبا پچپن علماریاں ایک جہ ہو گئے ہیں ناظرین آج کے زمانے میں گھر میں ایک دو علماری ہوں تو پھر تنگی کا حساس ہوتا ہے لیکن یہ تو تھے حکمران بادشاہ لوگوں کے دادرسی کرنے والے مسیحہ میر عثمان علی قان بلکہ تمام نظام حکمران نے لوگوں کے لئے کام کیا لوگوں کا دل چیتا اور لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں دیکھئے وارڈروب کس قدر بلند اور کس قدر طویل اور عریض ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ناظرین وارڈروب کا یہ جو سفر ہے یہی پر آ کر ختم ہوتا ہے پوری میزیم کا اس کے بعد تو ہمیں باہر ہی نکلنا پڑتا لیکن یہاں سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا کیونکہ کافی طویل وارڈروب جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے ہم اسے ہر زاویے سے دیکھیں تو بھی دل بھرتا رہی یہ دیکھ یہ ان کا لوگو یا پھر امبلم یا علامت اور یہ کارڈ ہمیں دیا گیا تھا جب ہم نے میوزیم کا مشاہدہ کیا اور ہم جب نکلتے نکلتے ماروزی طور پر ان کی کمانوں کا مشاہدہ کیا تو کافی لامتنا ہی لمبے اور بہت طویل کمانے اور ناظرین باہر یہ محل پرانی حویلی کا علاقہ اب ہم واپس ہو رہی ہیں یہاں سے کیونکہ میوزیم کا مشاہدہ پورا ہو چکا ہے ہم نے جو محل پتا ہے اس میں ایک سکول چل رہا ہے مختلف ادارے چل رہی ہیں یعنی امارتوں میں ادارے ہیں لیکن میر اسمان علی خان کے ارادے کل بھی تھے آج بھی روشن ہیں تو ناظرین آپ